اسلام علیکم و ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی ایزی پیزی اینڈ یونیک سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ایک تو اس کو بنانا بہت آفان ہے دوسرا یہ کہ اس میں کوئی بھی فینسی انگریجینٹس یوز نہیں ہونے والے اس کو بنانے کے لیے تمام چیزیں آپ کے گھر سے آپ کی کیچن سے ایزی لی اویلیبل ہو جائیں گی تو اس لیے یہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور سے ٹرائی کرنی ہے تو چلو اب جلدی سے مزیدار سی نمکین سوئیان بنانا ہی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو نمکین سوئیان بنانے کے لیے obviously ہمیں چاہیے ہوں گے سوئیان میں نے ایک پیالی سوئیان لی تھی اور یہ already roasted ہے اگر آپ کے پاس روستیر سوئیان نہ ہو تو آپ نے ایک پین لینا ہے اس میں تھوڑا سا اویلیاں پھر گھیل ڈالنا ہے اور سوئیان ڈال کر ان کو ہلکا سا روست کر لی جائے گا اور اس کے بعد ہمیں لینا ہے جی کوئی سا بھی پین اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی اور تھوڑا سا نمک میں نے ایک پیالی سوئیان لی تھی آل موسٹر چار سے پانچ کپ کے قریب میں نے ایڈ کیا تھا پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد بس کچھ حاصل نہیں کرنا پانی کے بوائل ہونے کا ویٹ کرنے اور جب پانی بوائل ہو جائے گا تو پھر اس میں ایڈ کر دینا ہے سوئیان فلیم آپ یہاں پہ میڈیم ہائی کر سکتے ہو ہلکی سی مکسی مکسی کریں گے اور ان کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے بوائل ہونے کے لیے ان کو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے بوائل ہونے میں اور جب یہ بوائل ہو جائیں گی تو ان کے ساتھ سیم وہی والا سلوک کرنا ہے جو ہم لوگ ببلے ہوئے چابلوں کے ساتھ کرتے ہیں مطلب یہ کہ پانی نکال کے ان کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے اس کو واش بھی کر لیجئے گا لیکن ان کو زیادہ بوائل مت کریے گا اور جب تک ہماری سوئیان بوائل ہوتی ہیں ہم ایک کام کرتے ہیں میں ایک پیالی دہی لیتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں کچھ سپائسیز یہ سپائسیز ہوں گے آپ کی مرضی اور آپ کے ٹیسٹ کے اقورڈنگ سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کیا تھا لار مرشوں کا پاورڈر یہ تقریباً وان ٹی سپون ہے نیکسٹ اس میں ایڈ کروں گی چارٹ مسالہ یہ بھی تقریباً وان ٹی سپون ہی ہے اور وان ٹی سپون اس میں جائے گا ادھرک لیسن کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاورڈر اور نمک اس میں جائے گا ہسپے زائکا اس پائسیز آر ٹن نام گونا مکس ہول دی انگریجینٹس واری ویل ٹگیدر اور اس پائسیز کی مختار آپ اپنے ٹیسٹ کے اقورڈنگ اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو جی مکسنگ اس ٹن اب ایک پتیلی لیں گے اس میں تقریباً چار سے پان ٹی سپون کوکنگ خوائل آٹ کریں گے اور اس میں ٹپکا دینا ہے جی زیرا میں نے تقریباً 1 ٹی سپون زیرا اس میں ایڈ کیا تھا زیریوں کو بس ہلکا سا کر کر آ لینے اور جب کٹ کر کی آوازیں آنے لگیں گے تو پھر اس میں ایڈ کر دینی ہے آپ نے پیاز ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی میں نے اور اس کو اچھے سے کر لیا تھا چوب آپ چاہے تو اس کو سلسس میں بھی کٹ کر سکتے ہو میں نے تھوڑی نا رولر ڈال دینے کہ نہیں نہیں میں نے چوب کیا تو آپ لوگ بھی چوب ہی کر گئی ایڈ کرو اچھا پیازوں کو نہ زیادہ کوک نہیں کرنا ان کو ہلکا سا کوک کریں گے بس پینک سے وائٹ کلر ہونے کا ویٹ کریں گے اور جب کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس میں ایڈ کریں گے جی آلو میں یہاں پہ آلو یوز کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کی سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہو میں نے دین میڈیم سائز کی آلو لیے تھے اور ان کو لمبے لمبے سلسس میں کٹ کر لیا تھا آپ لوگ نہ آلو کی کوانٹیٹی بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہو فلیم یہاں پہ میڈیم ہائی ہی ہے آلو کو کچھ تیر کے لیے اچھے سے کر لیں گے فرائی اور فرائن پروسس کے درمیان ہی میں نے اس میں ایڈ کی تھی ہری مرچیں یہ باریک باریک چوب کی ہوئی ہیں اور ایک میں نے اس میں ایڈ کیا تھا پی دو سال آل جمکتہ ٹماٹر اب ساری چیزوں کی اچھے سے کر لینا ہے مکسی مکسی اور پھر اس میں ایڈ کرنا ہے جی سپائسیس والا دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد اگین سے مکسی مکسی کریں گے اور پھر اس کو رکھیں گے کور کر کے تاکہ آلو اچھے سے پھوٹ ہو جائیں تو جی ڈکن اٹھا کر دیکھتے ہیں you can see دہی کا پانی کشب ہو چکا ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں اگر ابھی بھی آلو نانگ لینا تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے مزید اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ڈھام کے رکھتے ہیں اوکے ابھی میں ایڈ کروں گے اس میں ہرا دھنیا اور لمبی لمبی کٹ کی ہوئی ہری مل جائیں اور فائنلی اس میں ایڈ کروں گی ہماری ریسپی کا مین انگیجنٹ جو کہ ہیں سوائیاں اچھا جیس فائنیاں ایڈ کرنے کے بعد ان کو بڑے ہی آرام سکون تمیز اور پیار سے کر لینا ہے مکسی مکسی کرنے کے بعد ان کو ڈھام کے رکھتے ہیں ان کو دم پر لگا دینا تاکہ سپائسز کا ٹیسٹ سمجھوں میں اچھے سے ڈیویلپ ہو سکے تو فائنلی ڈککن اٹھا کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی مزیدار اور ٹیمٹنگ سے ہوشبو آ رہی ہے یہ دکھنے میں بھی اچھی ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوں گی تو اس لئے یہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور سے ٹرائی کرنی ہے آپ اس کو بریفاسٹ میں منا سکتے ہو بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بھی اچھی ریسپی ہے اور شام کی چائے کے ساتھ بھی ایک آئیڈیو ریسپی ہے تو پھر کیسے لگی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو دو سبسکرائب میں چینل فرمو یمی ایزی پیزی ہیلدی انڈکوٹ ریسپیز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہیہ رکھے گا دوامی یارکی را فی امان اللہ با بای